سوماین آداب آج ہم دھاروڑ کے انجوان اسلام میں موجود ہیں آج ہم یہاں کے سیکریٹری نظیر حسین منیار صاحب سے کرونا کی وبا کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں سر اسلام علیکم یہ سر انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا کی وبا چلی ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں اس وبا کو پھیلنے میں آپ کسے ذمہ دار سمجھتے ہیں دیکھئے کوئیڈ 19 جو فرسٹ لہر تھی اس کو تمام سینٹرل گورنمنٹ یا سٹیٹ گورنمنٹ یا سی اس دیش کے ناغریکوں نے بہت اچھے سے کوئیڈ جو رولز تھے اس کو فالب کرتے ہوئے اس بیماری کو ہم روکنے میں کامیاب ہو چکے تھے اس کے بعد سینٹرل گورنمنٹ جو خاص کر کے جو ہمارے پردھان منطری تھے سینٹرل گورنمنٹ کے منسٹر سے جو جے تھے اور خاص کر کے میں ذمہ دار ان کو سمجھوں گا جو الیکشن کمیشنر کو کیونکہ چار سٹیٹ میں الیکشن ہوئے کرناٹک میں بائی الیکشن ہوئے اور کمب میڑا ہوا تب ہی ہمارے سینٹرل گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹ نے اور الیکشن کمیشنر نے سبھی لوگوں کو چھوڑ دے دی اس کا نتیجہ جو ہے ہندوستان میں جو ہے کوئیڈ ڈینٹین کا لہر جو دوسرا لہروں اتنی جوردار سی فائل گیا کہ آج کوئیڈ ڈینٹین جس کو بھی ہوا ہے اس کو آج ڈاکٹرز نہ اکشیجن دے پا رہے ہیں نہ بیٹ دے پا رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں خاص کر کے سینٹرل گورنمنٹ کی پولیشی فیلیور ہے سینٹرل گورنمنٹ آج موڈی گورنمنٹ کو میں بھی ایک موڈی گورنمنٹ کو میں پہلا چاہتا تھا کہ ایک موڈی بہت دیش کے لئے اچھا کریں گے کیونکہ ان کو فل لیاکت دیش میں بہت دنوں کے بعد اچھے پردان منتی ملیں گے ایسا سوچ کر لوگوں نے اس دیش کے لوگوں نے پورے دیش کے لوگوں نے ان کو اچھی منڈیڈ دیتی انہوں نے صرف اپنے کرچی بچانے کے لئے ہندو مسلم کی بات کرتے ہیں پاکستان ہندو کی بات کرتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کی بات کرتے ہیں ارے کوئی پاس تین ہے پاکستان تو ہمارے سامنے یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اگر ہمارے سینکوں کو بولیں گے تو وہ چار دن میں پورے پاکستان کو ہم کبجہ لے لیں گے تو اس کے ایک چھوٹے دیش کے پیچھے ہم کیوں پڑنا چاہیے بولیے تو چھوٹے دیش کے پیچھے پڑ کر انہوں نے اپنے ایک ہوڑ بینگ بنانے کے کوشش کرتے ہیں یہ ہوڑ بینگ کے لئے سب کیا جا رہا ہے اور ہندو اور مسلم کو دور کیا جا رہا ہے جبکہ آج ہندوستان کو آزادی دلانے میں جتنا ہندو کی تیاغ بلیدان تھے اتنے ہی مسلمانوں کے عیسائیوں کے سکھوں کی بھی تیاغ بلیدان ہے ہمارے پردھان منتری کو ہم سب لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہیے اس دیش جو ہے سبھی بھارتیوں کا ہے جو 130 کروڑ ہے جہاں انیک جاتی اور دھرم رہتے ہیں ہندو بھی رہتے ہیں مسلمان بھی رہتے ہیں سکھ بھی رہتے ہیں عیسائی بھی رہتے ہیں جین بھی رہتے ہیں یہ سبھی لوگوں کا دیش ہے کسی ایک خوم کا دیش نہیں ہے مر ہماری آج سینٹرل گورورمنٹ کی ایک راجکی جو ہے ایک بہت ہی بتر قسم کی راجکی کرنے جا رہے ہیں ان کے دیکھو آپ ویسٹ بنگال میں آپ اتنی ایک جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہمارے پردھان منطری کو ایک میسیج پہلا ہی دے چکے تھے کہ کوئیڈ 19 کے زوسری لہر بہت ہی زوردار سے آنے والی اس کی آپ اگر پہلے سی اگر تیاری کرتے تھے تو آج لوگ اتنے نہیں مرتے تھے کسی کا باپ مر رہا ہے کسی کا بچہ مر رہا ہے کسی کا بیٹا مر رہا ہے کسی کی ماں مر رہی ہے آج لوگ دیش میں مر رہے ہیں سرکار آج کچھ نہیں کر پڑ رہی کیونکہ ان کا پلی پلین نہیں تھا اس لئے پورا سسٹیم پھیل ہو گیا ہے دیش کا اس لئے آج بھی میں تمام اس دیش کے لوگوں کو اور الیکشن کمیسر پوری آج ایک لاکھ پچاس جار بیس جار لوگوں کو چھوڑ دینے کے لیے اور الیکشن کامپین کرنے کے لیے چھوڑ دے کے بیٹی ہے ایسے ماحول میں تو کیا اس وقت میں ہمیں الیکشن کرنا ضروری تھے کیا ضروری تھا یا لوگوں کی جان بچانا ضروری تھا یہ الیکشن کمیسر کا ایک ایسے ذمہ داری تھی کہ پہلا دیش کی لوگوں کی جان اور مال کی فاظت کرے الیکشن تو آتے جائیں گے ہوتے جائیں گے کبھی بیجی بی جیتی گی کبھی ترمول جیتی گی کبھی کوئی جیتے گا کبھی کانگریج جیتی گی یہ تو جب تلک دنیا ہے چلتے رہے گا ہمارا مقصد ہمارا ادیش کیا ہونا چاہیے کہ اس ایک سو تیس قرد جو چنسنگ کیا ہے ان کی جان اور مال کی افاظت کرنے کا فرسٹ پرفرنس ہمارے پردان منتری دینا تھا وہ آج اس میں فیلیور ہوئے ہیں میری ایک ایسی راہ ہے میری ہی راہ نہیں ہے آج دیش کے بہت سی لوگوں کی ایسی راہ ہے رمضان شریف کا مہنہ چل رہا ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں تو ایسے اس مبارک مہنے میں لوگ کس طرح اپنے آپ کو سمح لیں دیکھئے اسلام جو مذہب ہے اس میں رمضان کا ایک مہنہ جو ہے بہت ہی عبادت کا مہنہ ہے خاص کر کے ہمارے مسلمانوں کے لئے یہ جو مہنہ ہے بہت ہی پویتر مہنہ ہے جو بھی ہمیں آج روزے رکھتے ہیں سیری کوڑتے ہیں نمازے کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو روزہ رہ کر جو نماز پڑ کرو جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے میں آج دعا کھبول کروں گا میرے تمام مسلمان بھائیوں سے خاص کر کے مسلمان بھائیوں کو روزہ رہ کرے گا نمازی بھائیوں سے میری دعا ہے میری ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو بیج ہندوستان میں جو 133 لوگوں کو اس کوائیڈ جو سیکنڈ لہر آ چکے جو ہم جو بہت ہی تکلیف میں جی رہے ہیں گریب رہندے یا سوکار رہندے یا امیر رہندے سب لوگ بھی تکلیف میں جی رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمارے اس کوائیڈ جو سیکنڈ لہر ہمارے بھائیڈ دیش کو ہندوستان دیش میں گھس چکا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ہمیں اس بیمارے سے اللہ تعالیٰ افاظت کرے اور اس بیمارے کو اس دنیا سے اور ہمارے ہندوستان سے کو کار کر پھیک دے یہی دعا کرے ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی یہ دعا کرتا ہوں آپ جب بھی مندیر جا رہے ہیں یا آپ مٹ جا رہے ہیں یا عیسائی بھائیوں سے آپ جب بھی چھر جاتے ہیں ہم دعا کرنا چاہئے کہ پہلا ہم آپ 130 کر لوگوں کو سبھی لوگوں کو سب مل کر سب کا رکھوالا ہے ہندو کا بھی رکھوالا ہے مسلمان کا بھی رکھوالا ہے عیسائی کا بھی رکھوالا ہے سب کو پیدا کرنے والا اکھیلا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سب کا رب العالمین ہوں تو میں سبھی دھرمی کے لوگوں کو یہ رکش کرتا ہوں کہ سبھی دھرمیں اپنے اپنے گھر میں کوئیٹ 19 واجہ ہم چرچ کو نہ آئے جا سکتے مسجد کو جا نہیں سکتے مندر کو نہیں جا سکتے مٹ کو نہیں جاتے مر ہم جہاں بھی گھر میں ہیں جہاں بھی بیٹے ہیں ہم پریوار کے ساتھ اس اوپر والے کو پراتنا کھریں دعا کریں اس بیماری دور کرنے کے لئے ہم بہت جو کوئیٹ 19 کے رولز اور ریگلیشن ہیں ماسک دال کے پھریں جب بھی آپ بہار جاتے ہیں تو ماسک دال کے پھریں چھوٹے بچوں سے چھوٹے بچوں کی افاظت کریں جو بزرگ ہیں ان کی افاظت کریں ان کی دیکھرے کی کریں یہی میں آج تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں بہت سارے لوگ اسے نہیں لگا رہے ہیں اس کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں ویکسین ایک ایسی ہے ویکسین لگانے سے کوئی لکسانات نہیں ہے 99.99 جو بھی ویکسین لگا لے رہے ہیں ان کو کوئی لکسان نہیں ہو رہے اس کے جو سے کوئی لکسان نہیں ہو رہے ہیں شرم میں کوئی سی کچھ ہے ایک دین یا دو دن ان کا ہاتھ پہنگ دکیں گے تھوڑی بخار آئے گی اور وہ ویکسین ویکسین ایک ایسی چیز ہے ویکسین لگانے سے آپ ایسا ماہ سمجھیں کہ آپ کو کوئیٹ نہیں آئے گا کوئیٹ نہیں آئے گا ایسا نہیں ہے بر آپ کی یومینیٹی جو پاور ہے وہ بڑھ جائے گی جو آپ کی شاریر میں جو تاریخ جو بیماری روکنی کی جو اللہ تعالی ہم نے جو طاقت دیا رہا تندر وہ یومینیٹی جو بولتے ہیں یومینیٹی جو بولتے ہیں اس یومینیٹی کو جو ہے ہم طاقت وار بنا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آج ویکسین لگا لیں ہم آرام پھریں گے ہمیں کوئیٹ ایسا نہیں ہے ہمیں یومینیٹی پاور بنائیں کے لئے کوئیٹ جو یہ ویکسین بنائے گا ہے میں تمام جو آج پہلا تو ہم آنجومینی سے بھی ہمارے میمبر آف سبھی میمبروں کو ہمیں آنجومینیٹی بولا تھا کہ آپ جو بھی 60 پلز اب آو ہوئے 60 اب آو ہوئے سبھی لوگ ویکسین لگا لیجئے تو آج بھیر سرکار نے 45 پلس کے اوپر کے لوگوں کو ویکسین لگانے کا انویت کرے ہیں تو میں تمام جو لوگوں کو سبھی مسلم ہندو بھائیوں کو کوویڈ لگا لینے کے لئے ابھی ہمارے بہت سے ڈاکٹروں سے میں نے جو ہمارے دوست بیراد ان سے بھی میں نے گفتگی کی ڈسکس کیا تو انہوں نے وہ بھی لگا لینے اور ہمیں بھی لگا لینے کے لئے تاکیت کیے ہیں تو ویکسین جو ہے کوئی لکسانت نہیں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں تو ویکسین لگا لینا ہے یہ تمام لوگوں کے لئے بہتر مانا گیا ہے اور انجومن اسلام دھاروات کی جانب سے انہیں ان چودہ دنوں میں جو چودہ دنوں کا لاؤڈان ہے اس میں کوئی مدد پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں گے دیکھئے انجومن اسلام جو ہے ہمیشہ جو جب بھی ہو انسانی جب بھی تکلیف ہو ہم اس میں فرسٹ جو ہے نکل کر بہار آتے ہیں جب انجومن اسلام جب بہار آتی ہے کسی کے تکلیف دور کرنا چاہتی ہے تو وہاں جات پا دھرم نہیں دیکھتی ہے جو بھی تکلیف میں ہے اس کو ہیلپ کرنے کی اچھا رکھتی ہے انشاءاللہ ہم پھر آپ مینجمنٹ میں یا آفیس بیر میں بیٹھ کے سوچیں گے اور جو ہماری آرثیق ستی تھی جو آج بہت ہی کمزور ہے کیونکہ کوئیڈ جو فرسٹ جو لہر تھی اس سے جو ہماری جو رینڈ تھے وہی ٹھیک طرح سے کلیکٹ نہیں کر سکے ہم اور جو ہمارے ایڈمیر سرپیڈ جو دو برس چلا اس میں آج ہمارے سٹاپ کو تک ہمیں نے جو اپنی ان کی سیالری تھی وہ بھی نہیں دے چکے تھے اب جیسا ہم جیسی آنجومن آرث ستی صدار نے پر آ رہی تھی سیکنڈ لہر کوئیڈ کی چیلو ہو گئی ہے جو ہمارے پاس جو پڑا ہے جو بھی انشاء اللہ ہمیں اس دارش لوگوں کی خدمات کرنے کی کوشش کریں بہت شکریہ سر جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سیکریٹری صاحب نے یہ تمام لوگوں سے مطالبہ کیا کہ وہ ویکسینیشن بہت ضروری ہے تمام لوگ ویکسینیشن لگوائیں میں بہت شکریہ گزار ہوں سیکریٹری انجومن اسلام دھاروار کا کہ انہوں نے اپنے مقصود انداز میں ہم سے بات چیت کی بہت شکریہ سر